سبائی حکومت کے تعلیمی امرجنسی کے دعوے درے کے درے رہ گئے وزری تعلیم عطب خان کے گھر سے چار کلومیٹر کے پاس لے پر واقعہ گورنمنٹ پریمری سکول نمبر ون محبانڈا میں سہولیات کا پقدان سکول کی بیلڈنگ خستخالی کا شکار ہے سکول کے بچے گھر سے لائے ہوئے چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے مجبور ہے سکول اساتھیزہ کا کہنا ہے سکول میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کمرے کم ہے اتنے زیادہ طلباء کو کنٹرول کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے ساٹھ کیسا وسیع میدان ہو یا مناسب بیلڈنگ ہو جو ان کے لئے تعلیم کے لئے مناسب ہو تعلیم کے لئے مناسب ماہولہ کرنا ہو تعلیم کیسے پروت کرنا ہمارا مطالب ہے کہ یہ بیلڈنگ ایکسٹینڈ کرے یا کسی دوسری سکول کے انجرہ کا انتظام کرے اس حوالے سے بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ سکول میں سہولیات نہ ہونے کی برابر ہے جس کی وجہ سے بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہے کلاس میں تقریباً 120 بچے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر تعلیم محمد عاطب خان سے کہ سکول کی بیلڈنگ کو اسی کیا جائے اہل علاقہ نے وزیر تعلیم عاطب خان سے مطالبہ کیا کہ سکول کے مسائل جل از جل حل کیے جائے ریاس خان نمائندہ وائس ٹی وی محب بانڈا مردان